میری آپ سب سے ریکویسٹ ہوگی کہ پلیز تھوڑا سا وقت نکال کر آج کا یہ وی لاغ ضرور دیکھئے گا اس لیے کہ آج کے اس وی لاغ میں ہم جالی پیر حق خطیب کے نام پر موجود گیارہ عرب روپے کی جائیدادوں کی مصدقہ دستاویزات منظر عام پر لارہے ہیں مریضوں کا خون جوسنے کے بعد بنائی ہے معذوروں کی ہٹیاں نوچنے کے بعد بنائی ہے یہ شخص محض اپنی لوٹ مار کے لیے آٹھ سے نو مرتبہ دم کروانے کے لیے بلاتا ہے ان تمام مریضوں کو ان بے سہاروں کو ان لاچاروں کو اور جس ٹرانسپورٹ پر یہ مجبور لوگ اس کے عدے پر جاتے ہیں وہ ٹرانسپورٹ بھی اس کے اپنے ہرکاروں کی ہوتی ہے اس میں سے بھی اس بدبخت کو کمیشن جاتا ہے اور ہر بار جانے پر اس کے کارندے اس کے ہرکارے اس کے قرائے کے ٹٹو ان لوگوں سے پیسے طلب کرتے ہیں لنگر کے نام پر نظرانوں کے نام پر اس کے بے تہاشا ثبوت ہمارے پاس موجود ہیں بہت سارے ثبوت ہم آپ کے سامنے رکھ بھی چکے تو ایک غریب آدمی کو لوٹنے کے بعد مزدوروں سے محنت کشوں سے مریضوں سے مازدوروں سے لوٹ مار کرنے کے بعد اس بدبخت نے جو گیارہ عرب روپے کی پروپیٹیز بنائی ہے وہ آج کے وی لاغ میں ہم منظر آم پر لانے والے ہیں جار برس کی ہیں جن میں کروڑوں روپے کی پروپیٹیز ٹرانسفر ہوتی رہیں اس جالی عامل حق خطیب کے نام پر یہ بھی واویلا کیا گیا اس شخص کے بھائی کو تھوڑی شرم کرنی شاہیے کہ وہاں بیٹھ کر لوگوں سے لوٹ مار کر رہے ہیں ڈاکٹری کے نام پر لوگوں سے لوٹ مار کر رہے ہیں ڈاکٹری علاج کے نام پر دستاویز کوئی جائداد ایسی نہیں ہے جو حق خطیب کے اپنے نام پر نہیں ہے دستاویزات یہ ثبوت لے کر نیپ کے پاس بھی جارے ہیں ایف بی آر کے پاس بھی جارے ہیں انکم ٹیکس کے پاس بھی جارے ہیں اور پاکستان کی عدالتوں کے سامنے بھی جارے ہیں بحریہ ٹاؤن میں ڈی اے چیز میں اسلام آباد میں کے پی کے میں سندھ میں بلوچستان میں اور پاکستان سے باہر جو ان کی جائدادیں ہیں وہ تو شعار ہی میں نہیں آسکتی ان کے پاس جس قدر زیورات ہیں لوگ انہیں سونے کے تاج پہناتے ہیں انہیں سونے اور ہیرے کی انگوٹیاں تو فتن دیتے ہیں ان کے پاس جو عرب ہار روپے کی لگجری گاڑیاں ہیں ان کے محلات نمہ مکانات کوٹیاں وہ اس کے علاوہ ہیں یہ محض ان کے نام پر موجود پنجاب کی زمین کے دستاویزات ہیں دادہ کیجئے غریب مریضوں سے لوٹ مار کر کے مذہب کا نام استعمال کرتے ہوئے ختم نبوت کی آر لیتے ہوئے اس بدبخت نے اپنی ذاتی جائدادیں عربوں روپے کی بنا لی ہیں جن میں سے گیارہ عرب کے ثبوت اس وی لاغ میں میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں پہلا ثبوت آپ کی سکرین پر پہلی دستاویز پنجاب لینڈ ریکارڈ آتھولٹی کی یہ رجسٹری نمبر گیارہ سو چالیس وحی نمبر ایک جلد نمبر تین سو چھے سرائع عالمگیر میں تین کروڑ ستتر لاکھ پچپن ہزار تین سو اکتر روپے کی یہ جائداد ٹرانسفر ہوئی پانچ چار دو ہزار اکیس کو راجہ راشد زمان کی جانب سے منتقل کی گئی ہے زمین حق خطیب حسین ولد مسنجف علی کو جن کا پتہ اور شناختی کارڈ نمبر آگے موجود ہے تین کروڑ ستتر لاکھ یعنی پونے چار کروڑ روپے کی پانچ کنال اور تین مرلا اور آگے چل کر ہم آپ کو یہ بھی دکھائیں گے کہ کس طرح سے ان تستاویزات میں بھی اصل قیمت چھپا کر کتنی بددیانتی اور کتنا جھوٹ بولا ہے خود کو اللہ کے ولی کہنے والے اس فراڈ دغاباز اور جالسازنے یہ ایک دستاویز آپ کی سکرین پر لیکن یاد رکھئے پورا پاکستان جانتا ہے کہ جو دستاویزات میں موجود قیمت ہوتی ہے وہ ڈی سی ریٹ یا ڈی سی ویلیو ہے جس سے پانچ گناہ یا دس گناہ زائد اصل قیمت ہوتی ہے کسی بھی پراپرٹی کی یعنی اگر یہ پونے چار کروڑ روپے ہے تو تقریباً اگر پانچ گناہ اضافی لگایا جائے تو اٹھارہ کروڑ روپے اور دس گناہ اضافی لگایا جائے تو تقریباً پینتیس سے چالیس کروڑ روپے کی یہ ایک پراپرٹی ہے چھ سٹھ پراپرٹی کی ڈاکمنٹس میرے سامنے اس وقت میز پر موجود ہیں دوسری دستاویز آپ کی سکرین پر یہ راجہ راشد صاحب کی جانب سے ہی یہ پراپرٹی ٹرانسفر کی گئی سیم ڈیٹ پانچ چار دو ہزار اکیس ریجسٹری نمبر گیارہ سو پینتالیس بحی نمبر ایک جل نمبر تین سو چھے تین کروڑ چھاسٹھ لاکھ پچپن ہزار سات سو روپے اس کی قیمت ہے اور کل رخبہ ہے پانچ کنال کا میں پورے پاکستان کے سامنے پوری ذمہ داری کے ساتھ کہ ہر ادارے کے سامنے دستاویزات پر بیج میں کوئی جھول ہو میں صحافت چھوڑنے کے لئے تیار ہوں آپ کی سکرین پر تیسری دستاویز محمد افتخار حسین تحصیل ٹیکسلا میں انہوں نے یہ پراپرٹی ٹرانسفر کی ریجسٹری نمبر 9910 بحی نمبر ایک جل نمبر 238 ایک کروڑ سنتیس لاکھ اسی ہزار روپے یعنی تحصیل رابر پنڈی میں محمد فردوس ولد محمد اکرم نے بارہ ایک دو ہزار تئیس کو ایک زمین فروغ کی حق خطیب حسین ولد مسنجف علی کو جن کا شنافتی کارڈ نمبر موجود ہے اور یہ بل عوض ایک کروڑ پانچ لاکھ روپے تین کنال اور دس مرلا یعنی یہ بھی تقریباً پانچ کروڑ یا دس کروڑ اگر اس کی پانچ گناہ یا دس گناہ اصل قیمت کو کنسیڈر کیا جائے تحصیل کوٹلی ستیاں فیاض احمد ولد محمد صدیق ریجسٹری نمبر ستر بحی نمبر ایک جل نمبر ایک بل عوض ایک کروڑ روپے مورخہ پانچ نو دو ہزار بائیس کو زمین فروغ کی گئی حق خطیب حسین بادشاہ ولد صوبے دار مسنجف علی سترہ مر لے تحصیل پھالیا جعوید اقبال ولد خضر حیات کی جانب سے اٹھتر لاکھ تئیس ہزار روپے میں ایک تین دو ہزار بائیس کو زمین ٹرانسفر کی گئی فروغ کی گئی حق خطیب حسین ولد مسنجف علی کو سولہ کنال وسیلت بی بی دختر ابراہیم تحصیل کوٹلی ستیاں رجسٹری نمبر 23 بحی نمبر ایک جل نمبر ایک بل عوض پچاس لاکھ روپے ایک چار دو ہزار اکیس کو دو کنال تین مرلا چھالیس فوٹ یہاں بھی ریاست کے ساتھ فراڈ کر کے ایک راؤنڈ فگر دے کے اصل قیمت بھی چھپائی گئی ہے اور آگے چل کر ہم آپ کو دکھائیں گے کہ رقبہ بہت زیادہ ہے لیکن قیمت بہت نومینل ہے جس کی اصل قیمت کئی گناہ زیادہ ہے ان دستاویزات سے آفتاب احمد ولد محمد صدیق تحصیل کوٹلی ستیاں رجسٹری نمبر 74 بحی نمبر ایک جلد نمبر ایک بل عوض پچاس لاکھ روپے ستائیس بارہ دو ہزار اکیس کو ٹرانسفر ہوئی حق خطیب ولد صوبے دار مسنجف علی کے نام پر ایک کنال گیارہ مرلے دو سو چونسٹھ فوٹ رجسٹری نمبر ہے 74 بٹا ایک بحی نمبر ایک جلد نمبر ایک بل عوض پچاس لاکھ روپے ایک کنال دو مرلہ اٹھائی تحصیل شیخ اپرا گل شیر علی ولد محمد بشیر ٹرانسفر کرتے ہیں گیارہ کنال حق خطیب حسین کے نام پر رجسٹری نمبر ہے پندرہ سو پچاس بحی نمبر ایک جلد نمبر تین ہزار سات سو بیاسی بل عوض پچاس لاکھ روپے دیکھتے رہیے پچاس لاکھیں ایک راؤنڈ فگر ہے جو کہ فراڈ کے لیے اس ریاست کے ساتھ استعمال کیا گیا ہے کوئی سورس آف انکم ڈیکلیرڈ نہیں ہے مذہب کو دھندہ بنا لی ہے اس شخص نے ختم نبوت کے نام پر یہ شخص کاروبار چمکا رہا ہے مریضوں کے ساتھ استحصال کر رہا ہے مجبور لوگوں کا فائدہ اٹھا رہا ہے معذور افراد جو سردی میں گرمی میں اس آف پر اس امید پر کہ اس بدبخت کے پاس کوئی علم ہے وہاں لائنوں میں لگے ہوتے ہیں وہاں جا کے ان سے وہ لوٹ مار کی جاتی ہے جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے اس کی تصویریں بیچی جاتی ہیں اس کی تصویروں والے کپ فروغ کیے جاتے ہیں تعویز بیچے جاتے ہیں لنگر کے نام پر پیسے اٹھے جاتے ہیں جس ٹرانسپورٹ پہ جاتے ہیں اس کا کمیشن تک آتا ہے یہ بدبخت انسان لوگ کہتے ہیں کہ میں ہلکے الفاظ کا استعمال کروں مجھے پاکستان کے عوام بتائیں کہ ایک فراڈ کو میں فراڈ نہ کہوں تو کیا کہوں ایک جال ساز کو میں جال ساز نہ کہوں تو کیا کہوں ایک خباست سے بھرے ہوئے انسان کو میں خبیص نہ کہوں تو اس کے علاوہ کیا کہوں جو فقر کے نام پر جو درویشی کے نام پر جو ملند اور اللہ کا ولی ہونے کے نام پر عربوں روپے کی پروپرٹیز بنا کر بیٹھا ہے اور جب آپ اس سے کوئی بھی سوال کرتے ہیں کہ آپ آیت سنا دیجئے آپ کی کرامات کا بھانڈا بھوڑ دی ہے ہم نے ثابت کیا کہ کرتب ہے تو یہ کہتا ہے کہ مجھ پر اس لیے اٹائک ہو رہا ہے کہ میں ختم نبوت کا نام لیتا ہوں پاکستان کے علماء پاکستان کے غیور مسلمان پاکستان کے مشایخ اگر اس فتنے کا راستہ نہیں رکیں گے تو دنیا بھر میں جگہ سائی ہوگی آپ کے عقیدے کی بھی آپ کے نظریہ کی بھی اور ختم نبوت کے مقصد کی بھی کہ اس طرح کے بدبخت اس طرح کے رزیل اور اس طرح کے خبیس انسان ختم نبوت کے قوس کا بدقسمتی سے چہرہ ہے ہم سب کو اس فتنے کا راستہ روکنا ہوگا دیکھتے جائیے اگلی جائرات کی دستاویت قلب حسین ورد محمد انائد تحصیل پھالیا ریجسٹری پانچ سو چھ بہی نمبر ایک جلد نمبر آٹھ سو ستانوے اگین بل ایوز پچاس لاکھ روپے نام پر ٹرانسفر ہوئی اور اس میں تو باقاعدہ جس شخص نے یہ پروسس کروایا اس کی تصویر بھی موجود ہے اور یہ وہی چیلا ہے جو مائک پکڑ کر حق خطیب کے ساتھ موجود تھا جب ہم اس کے اڈے پر اس کے سامنے اسے جھٹلا رہے تھے اور یہ چیخ چی کر چلا چلا کر بد زبانی کر رہا تھا یہ تصویر بھی پنجاب لینڈ ریکارڈ آٹھولٹی کی اس دستاویز میں موجود اگین تحصیل کوٹلی ستیاں جمیلہ خاتون دکتر خداداد رجسٹری نمبر پانچ بٹا ایک بحی نمبر ایک جلد نمبر ایک بل ایواز پچاس لاکھ پانچ کنال تین مرلہ ٹرانسفر ہوتی ہے منتقل ہوتی ہے حق خطیب حسین ولد مسنجف علی کے نام پر سولہ ایک دو ہزار اکیس کو وراثتی جائداد یہ تمام تر جائدادیں پچھلے دو سے تین برس کی میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی شاید ہی کوئی جائداد ہوگی جو دو ہزار پاندرہ یا سولہ کی ہے جناب تحصیل سیال کور محمد نظیر ولد محمد شفی رجسٹری نمبر چھ ہزار بحی نمبر ایک جلد نمبر گیانہ سو تراسی بل ایواز انچاس لاکھ روپے انتیس چھ دو ہزار بائیس کو ٹرانسفر ہوتی ہے حق خطیب نام کے فراڈی کے نام پر حق خطیب حسین ولد مصنجف علی آگے ان کا پتہ اور شناختی کارڈ نمبر تحریر ہے دو کنال ایک مرلہ تحصیل کورٹلی ستیاں محمد زیا ولد محمد اجاز رجسٹری نمبر تہتر بحی نمبر ایک جلد نمبر ایک بل ایواز چونتیس لاکھ روپے ایک دس دو ہزار بائیس کو ٹرانسفر ہوتی ہے حق خطیب حسین ولد صوبے دار مصنجف علی کے نام پر دو کنال اٹھارہ مرلے اگین تحصیل کورٹلی ستیاں صوبیہ جبین دوکھتر محمد اشتیاق رجسٹری نمبر اٹھاریس بٹا ایک بل ایواز بیس لاکھ روپے دس نو دو ہزار ایک دو ہزار تکیس کو تین مرلہ ایک سو انہتر فٹرانسفر ہوتی ہے حق خطیب حسین ولد مصنجف علی کے نام پر یہ بھی فراڈ کیا جا رہا ہے کہ جناب لوگوں کی طرف سے تحفتاں دی گئی یہ زمین آپ سوچئے کتنا بدبخت انسان ہو سکتا ہے کتنا گر سکتا ہے کوئی انسان کہ اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی استعمال کرے اپنے فراڈز کو چھپانے کے لئے میرے پاس ثبوت موجود ہے اس لیے کہ جب ہم اس کے اڈے پر گئے ہم نے اس کا سامنا کیا ہم نے اس سے سوال کیا کہ حضور آپ کی ارب اور روپے کی جائیدادوں کی دستاویزات ہمارے پاس موجود ہیں تو ایک ٹاؤٹ پہلے سے کھڑا کر رکھا تھا اس بدبخت نے اور اس ٹاؤٹ نے کہا جی وہ زمین میں نے گفت کی ہے حضرت کو میں نے کہا کتنی زمین ہے اس نے کہا میں یہ بتانے کا پابند نہیں ہوں جس کے جواب میں حق خطیب نام کے خبیص کا کہنا تھا کہ یہ زمین میں نے ختم نبوت سینٹر کے لئے لیے حضور یہ گیارہ ارب روپے کی جائیدادیں 66 جائیدادوں کی دستاویزات موجود ہیں ختم نبوت سینٹر کے نام پر یہ زمینیں خریدی گئی ہیں یہ حق خطیب کے ذاتی اپنے نام پر یہ زمینوں کے ریکارڈ موجود ہے یہ کلپ ملاحظہ کیجئے جس میں یہ بدبخت اپنی جائیداد تک کو چھپانے کے لیے ختم نبوت کے بخصد اور ختم نبوت کے سینٹر کا نام استعمال کر رہا ہے ہم سب کے لیے یہ فکر کا مقام ہے کہ ہم دنیا بھر میں حرمت الرسول کی آواز بلند کرنا چاہتے ہیں ہم دنیا بھر میں تحفظ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں اور ہم نے یہ مقصد ایک ایسے فراد کے ہاتھ میں تھما دیا ہے ہم نے سپاہ سالاری کا تمغہ ایک ایسے شخص کے سینے پر سنجھا دیا ہے کہ جس کے اندر محض بغض بھرا ہوا ہے جس کے اندر محض فراد ہے مکاری ہے ایاری ہے اور جالسازی ہے اور جو اپنی جائدادوں تک کشفانے کے لیے ختم نبوت کی آر لیتا ہے کہتا جی میں نے یہ جائدادیں ختم نبوت سینٹر کے لیے لیے تو اپنے نام پر کیوں نہیں اور یہ پچھلے چار پانچ برس کی جائدادوں کے ریکارڈ ہے کہاں پہ آپ نے ختم نبوت سینٹر بنانے کے کام کا آغاز کی ہے خدا کے واسطے جاگئے اللہ کا واسطہ ہے علماء اور مشایخ اگر اب نہیں بولیں گے تو یہ فتنہ آپ کے عقائد کو آپ کے نظریات کو کھا جائے گا اور پھر آپ ہاتھ ملتے رہ جائیں گے میرا کام ہے آواز بلند کرتے رہنا اب دیکھنا یہ ہے کہ علماء اور مشایخ کتنی جلدی اس فتنے پر قابو پانے کیلئے آگے بڑھتے ہیں اور مسلمانان پاکستان غجور مسلمانان پاکستان کیا کردار ادا کرتے ہیں اس فتنے کے خاتمے کیلئے کہ اسے مزید اجازت دی جاتی رہے گی کہ یہ ختم نبوت کی آر میں چھپتا رہے ختم نبوت کی بات کر کر کے اس مقصد کو اس قوس کو نقصان پہنچائے اپنے ہلیے کی وجہ سے اپنے فراڈ کی وجہ سے اپنی وضع خطا کی وجہ سے آپ ان جائدادوں کو تو ایک جانب رکھئے یہ جو زرک برک لباس زیبے تنگ کرتے ہیں وہ کتنے لاکھوں کا ہے اس پر بھی انشاءاللہ رزیز ہمیں ایک ویلوگ آپ کی ختم پر پیش کریں گے جو بدبخت یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں کسی سے کچھ نہیں لیتا بتائے اس ملک کے لوگوں کو بتائے اس ملک کے مسلمانوں کو بتائے اس ملک کی عدارتوں اور اداروں کو کہ یہ جائدادیں اس نے کہاں سے لی ہیں بھائی والا پروپیگنڈا تو فلوپ ہو گیا باپ کی وراثت میں سے کوئی چیز ثابت نہیں ہو سکتی اس لیے کہ پچھلے تین چار برس کی جائدادیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور اس میں سے کوئی بھی تحفہ تن نہیں ہے بل ایولز رقم تحریر ہے کہ اتنی رقم کے ایولز یہ پروپیٹی بیچی گئی ہے اور ایک لمحے کے لیے فرض بھی کر لیا جائے کہ تمام پروپیٹیز لوگوں نے دی ہیں تو یہ تو دعویٰ کرتا ہے میں لوگوں سے کچھ نہیں ایک فقیر کا ایک درویش کا ایک ولی کا کیا کام ہے اربوں روپے کی جائدادوں سے کس چکر میں پاکستان کے تقریبا ہر زلے میں ہر تحصیل کے اندر یہ جائدادیں موجود ہیں اگلی جائداد کی دستاویز تحصیل جنڈ سے قرم خان ولد فتح خان رجسٹری نمبر 103 بہی نمبر ایک جلد نمبر 30 بل عبض پندرہ لاکھ روپے ایک تین دو ہزار بائیس کو پندرہ کنال ٹرانسفر ہوتی ہے حق خطیب حسین ولد صوبے دا مسنجف علی کے نام پر اب یہاں سے فراڈ کا آغاز ہوتا ہے پہلی دستاویز جو ہم نے آپ کو دکھائی وہ تین کروڑ ستکتر لاکھ پچپن ہزار روپے میں محض پانچ کنال تھی لیکن یہاں پندرہ لاکھ روپے میں پندرہ کنال اور یہ اگین راؤنڈ فگر اسی لیے دیا گیا تاکہ ریاست کو دھوکہ دیا جا سکے اگلی دستاویز ہے زیافت اللہ ولد انعائت اللہ فروغ کرنے والے ہیں تحصیل ہے پھر ہے تحصیل صادقہ بار سوچی پنجاب بھر میں پھیلی ہوئی اس جال ساز فراڈیے کی جائدادوں کی دستاویز آپ آپ دیکھ رہے ہیں خالد جاویز ولد فقیر حسین نے یہ فروغ کی بل عوض بارہ لاکھ روپے آچ چار دو ہزار سولہ میں حق خطیب حسین ولد مسنجف علی کو سولہ کنال زمین بارہ لاکھ روپے میں اگلی دستاویز ہے تحصیل طلا گنگ سے محمد شریف ولد محمد اسلم بل عوض گیارہ لاکھ روپے گیارہ کنال زمین حق خطیب حسین کو فروغ کی گئی تحصیل سیالکوٹ رجسٹری نمبر دو ہزار نو سو اٹھانوے جلد نمبر دو ہزار نو سو بارہ بل عوض پندرہ لاکھ پندرہ ہزار روپے چار پانچ دو ہزار تیس کو ایک کنال چار مرلہ ٹرانسفر کی گئی حق خطیب حسین ولد مسنجف علی کو تحصیل کوٹلی ستیان بشیر احمد ولد خان زمان جلد نمبر ایک بل عوض بیس لاکھ روپے ایک کنال ٹرانسفر کی گئی حق خطیب حسین ولد مسنجف علی کو تحصیل کوٹلی ستیان واجد محمود ولد امیر افضل جسٹری نمبر بل عوض بل عوض دس لاکھ روپے پتشیس تین دوہزار سترہ ایک کنال اٹھارہ مرلے ٹرانسفر کی گئی حق خطیب نام کے فراڈی اگل تحصیل کوٹلی ستیان محمد فاروق ولد علی داد بل عوض اٹھارہ لاکھ روپے مورخہ نو بارہ دوہزار پندرہ ٹرانسفر کی گئی حق خطیب نام کے جالساز کو چار کنال تین مرلہ رقیہ بی بی دختر عبد الرحمن تحصیل کوٹلی ستیان رجسری نمبر ایک بٹا گیارہ بحی نمبر ایک جل نمبر ایک بل عوض بارہ لاکھ نوے ہزار روپے ٹرانسفر کی گئی حق خطیب حسین کو پچیس پانچ دوہزار تئیس کو بشیر احمد ولد خان زمان ٹرانسفر کی گئی بیس لاکھ روپے کے عوض ایک کنال دو تین دوہزار سترہ کو حق خطیب کے نام پر تحصیل جنگ احمد عمران ولد انور خان بل عوض چار لاکھ روپے اب یہاں چار لاکھ کا ہنسہ بھی یہاں کی درجن و دستاویزات پہ ہے ستائیس چار دوہزار بائیس کو اٹھالہ کنال ٹرانسفر کی گئی حق خطیب حسین اگین ایک بہت بڑا فراود تحصیل ساہی وال محمد نصر باس ولد محمد رمضان بل عوض چار لاکھ پچاس ہزار روپے پانچ آٹھ دوہزار بائیس کو ٹرانسفر کی گئی دو کنال دس مرلے حق خطیب حسین کے نام پر تحصیل تلاغن محمد رفیق ولد غلام مصطفیٰ آٹھ کنال انیس مرلے یہ درجن و دستاویزات ہے میرا گلہ رند جائے گا آپ سنتے سنتے تھک جائیں گے لیکن یہ اختتام نہیں ہے